بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد اسلام علیکم امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں جو مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سوتے وقت آیت القرصی پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کنندہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پڑھنے والے کی شیطان سے حفاظت کرتا رہتا ہے اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رسی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں سے دیکھیں ہم حفاظت کے لئے کتنے زیادہ گارڈز رکھتے ہیں اور کس طرح سے کون کون سے پاپر نہیں بیلتے کہ انسان حفاظت میں رہے کسی قسم کا کوئی دنیاوی ہمارا نقصان نہ ہو تو دنیاوی نقصان بے شک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن دین کی نقصان سے بڑا نہیں ہوتا اگر ہم اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو شیطان کے شر سے بچنے کے لئے ہمیں آیت القرصی کا ورد کرنا چاہیے اور اپروکسیمیٹلی اس کو زیادہ سے زیادہ دو سے تین منٹ لگتے ہوں گے اگر پوری اقرات کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے یہ ہم پوری کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو سوتے وقت خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا عادی کریں کہ وہ بھی رات کو سوتے وقت آیت القرصی پڑھ کے سوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مطابق جب ایک حفاظت کنندہ ہمارے پر مقرر کر دیا جاتا ہے تو پھر شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آسکتا اور جب ہم شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں